دسویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب اگر کوئی رمضان کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھے تو اس پڑھنے والے کے لئے چاند، سورج، ستھارے، پہاڑ، درد، درخت، ندیاں، پانی، پتھر، ڈیلے اور تمام چیزیں استفار کرتی ہیں دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیه من المتوکلین علیک ومن الفائزین لديک واجعلنی من المقربین إليک بإحسانک یا غایت الطالبین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی على محمد وآل محمد پروردگار اس ماہ مبارک میں مجھے تجھ پر توقل کرنے والوں میں شامل کر اور مجھے تیرے نزدیک فلاہ پانے والوں میں سے کر دے اور مجھے تیرے احسان سے اپنے مقربین میں سے کر دے اے طلب کرنے والوں کی انتہا اے سب سے زیادہ رحم والے تیری رحمت کا واسطہ اللہم صلی على محمد وآل محمد